السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو منظہ ویلوگز امید آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم سب بلکل ٹھیک ہیں تو آپ ہمارے چینل پر اگر نیو ہیں سب سے پہلے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو لازمی کلک کیا کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے آج کے ریاکشن پر آتے ہیں اور آج کے ریاکشن ہوگا میڈم جی پر اور ان کے جو خوبصورت سے وحیات میک اپ پر جو کہ میڈم جی نے کروایا ہے دنیا کے سب سے بڑے میک اپ آٹیسٹ ریحانہ اپی سے اور ریحانہ اپی نے تو مجھے لگتا ہے کوئی سابرا سے کسی جنم کا بدلہ لیا اور بہت زبردست قسم کا بدلہ لیا سب سے پہلے تو ریحانہ اپی نے فیرن لولی کا کبارہ کیا ہے کیونکہ وہ پوری ٹیوب نکال کے ان کے موں پہ ملی بھی نہیں ہے تھوپ دیا ہے اور اتنی زیادہ فیرن لولی مجھے لگتا آج تک دنیا میں کسی نے بھی نہیں لگائی ہوگی وہ بھی ایک ٹائم پر اتنی زیادہ میں تو دیکھ کے حران ہوگی جب اتنی زیادہ فیرن لولی بھی لگائیں تو آپ کی سکین پر نا ایچنگ اور جلن شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد جی باری آتی ہے بی بی کریم کی اور بی بی کریم کا بھی انہوں نے اچھا خاصہ کبارہ کرنے کے بعد انہوں نے جی پاک اپنے موہرے نے اپنا موہرے گوگا کر لات سورہ کر دیا چپیڑے نہیں مروائیں بلکہ اس نے موہرے گوگا کر لات سورہ کیا ریحانہ آپ سے ریحانہ آپ نے جب پکڑیا پینسل اور کیا پینٹنگ شروع کیا اس کے موہرے کے موہرے میری امی کیا رہی ہے انہوں نے بڈا با بنا دیا میڈم جی کو تو وہ پینسل پکڑیا میں نے کہا شاید کچھ کریں گی تو کچھ نہیں مجھے لگ رہا ہے یہ واقعی ہی کوئی بدلہ لیا ہے کیونکہ ہر بندے میں اتنی سنس تو ہے ہر بندہ یوٹیوب پر میک اپ کی ویڈیوز دیکھتا ہے کہ میک اپ کس قسم سے ہوتا ہے اتنی باریک سی ایک ڈاک لائنگ کوئی بھی نہیں کھینچتا لیکن شاید وہ زیادہ اچھا سیکھ گئی ہے میک اپ جو انہوں نے سابرہ پر جو ایکسپیرمنٹ کیا انہوں نے کاشی سے شاید کلاسیز لیا ہے اور یہ کاشی سے بھی زیادہ اوپر جلی گئی ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ میں آج سابرہ پر ڈیمو دیتی ہوں تو پھر وہ آئی برو بنانے کے بعد جب انہوں نے آئی شایدو اٹھایا میں نے کہا شاید آئی شایدو پی کچھ اچھا کام کر دیں ہوں آئی شایدو آئی لیڈ پر لگانے کی بجائی ہے یہ آئی برو تاک نیچے پر پنک دارک پنک شیئر لگانے کے بعد اوپر اورنج تقریباً کلر لگایا میں دیکھے حران ہو گئی میں کہا یہ جی کیا ہو رہا ہے میڈم کے ساتھ مجھے بالکل بھی نہیں اندازہ تھا کہ میڈم جی اتنا دکھی ہو گئی ہیں اپنے بیٹے مزمیل کے رونے کے بعد کہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے ان کی ویڈیو پر لکھا تھا سابرہ نے آخر کا فیصلہ لے لی اور یہ اس نے فیصلہ لیا ہے کہ وہ اپنا برا حشر ہی کروا دے گی اور وہ بھی ریانہ آپی کے ہاتھوں سے تو شاید اور جب جی میک اپ ہوا ہے کمپلیٹ تو جو میڈم جی نے خود بھی اپنا مو دیکھا تو انہوں نے کہا ہے حسنا شروع ہو گئی ہیں تو اس سے پوچھا ہے جی کہ میں کہتا ہے بھائی صاحب کہتے ہیں جی کیوں حسری ہو میڈم جی تو میڈم جی کہتے ہیں کچھ عجیب نہیں لگ رہا تو آگے سے کہتے ہیں جی بھائی صاحب نہیں نہیں تم تو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو تم تو حور پری کیا شہزادی بھی کیا تم تو اس دنیا کے سب سے حسین و جمیل عورت لگ رہی ہو تو میں نہیں چاہتا کہ میں جہاں پہ جا رہا ہوں تو میری بیوی کسی سے کم لگے جی نہ تاڑی بیوی کم کی تاڑی بیوی سارے اندھا استاد لگے گی میں تو دیکھ رہا ہوں گئی مجھے لگتا ہے یہ جو جوید بھائی صاحب ہے صابرہ کا خود مزاق اڑوانا چاہ رہے ہیں اور پھر تیار تو تیار اتنا بڑا پھول بھی ماتے پس جا دیا میں تو دیکھ رہا ہوں گیا تو انہوں نے شاید صابرہ کا مزاق بنوانے کے لیے سا کیا کیونکہ کسی بھی فنکشن پہ کوئی بھی اس قسم کا تیار ہو کے نہیں جاتا تو امید آپ کو یہ میرا فنی سا ریاکشن اچھا لوگا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ